بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوا جو سٹوڈنٹس ایم یہ ایکٹیو انگلیش ٹیچر فور کلاس ٹو آج کی ہماری ڈائری ہے منڈے ایٹھت جون کی ڈیٹ پوٹ کیجئے مارجلائن ڈرو کیجئے کلاس ورک فائیو لکھیے لرن دا کلاس ورک ہوم ورک کے آپ کا کلاس ورک جو میں نے کوسچن آنسر آپ کو آج کروائی ہیں فائیو سے لے کر نائن تک ہے فائیو اور سکس آنسر دیس قسچن کی ہیڈنگ دیجئے کیو فائیو ہے ور یو ان بیڈ ایٹھ فائیو او کلاک دس مورننگ آج سب کیا آپ پانچ بجے بستر میں تھے یس کومہ آئی واز فل سٹوپ جی ہاں میں تھا کیو سکس ہے ور یو ان سکول ایٹھ سیون او کلاک دس مورننگ کیا آج سب آپ سات بجے سکول تھے ہمارا سکول سات بجے نہیں لگتا آنسر کیا آپ ہیڈنگ دیجئے نو کومہ آئی واز نوٹ نہیں میں نہیں تھا کیو سیون ہے وٹ ایز آ ہیمر فور ہیمر کہتے ہیں ہتھوڑے کو وٹ ایز آ ہیمر فور ہتھوڑا کس کام آتا ہے یہ چیزوں کو ذرب لگانے کے تھوکر لگانے کے کام آتا ہے کیو ایٹ ہے وٹ ایز آ سا فور وٹ ایز آ سا فور سا کہتے ہیں آری کو سا کہتے ہیں آری کو وٹ ایز آ سا فور آری کس کام آتی ہے کس لیے ہے یہ لکڑی کٹنے کے کام آتی ہے کیوں نائن ہے وٹ ایز آ نائف فور چاکو کس کام آتا ہے یہ چیزوں کے کٹنے کے کام آتا ہے یہ آپ کے آنسر کوسچنز ہیں فور تک میں نے آپ کو پہلے لکھوائی ہیں آج 5 سے لے کر نائن تک جو ہیں یہ آپ کا ورک ہے دیکھ لیجئے نائن تک ورک ہے آپ کا یہ یہ آپ نے اچھے سے لکھنا ہے رائٹنگ پر بہت زیادہ فوکس کیجئے لفظ کو کھینچ کر لکھا کریں بڑا بڑا پرومیننٹ کر کے اور پریس کر کر لکھا کریں کیونکہ بعض اوقات کوپی پڑے پڑے فیک ہو جاتی ہے کوپی کے لفظ مدھم ہو جاتے ہیں تو آپ فینٹ ہو جاتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اے ون طریقے سے پریس کیا ہوا کام کرنا ہے اس کے ساتھ ہمارا بک ورک ہے پیج نمبر ایٹی ایٹ پیج نمبر ہے جی ایٹی ایٹ پیج نمبر ایٹی ایٹ پہ آج کی ڈیٹ پوٹ کیجئے لرن دا کلاس ورک لکھئے چلیے اب میرے ساتھ پڑھئے بیگر is a poor person person mean شخص بیگر میں فقیر ایک بیگر فقیر ایک غریب شخص ہے ہی بیگز وہ مانگتا ہے نمبر ٹو پر آئیے i fireman is a brave man fireman کہتے ہیں آگ بجھانے والے کو ایک آگ بجھانے والا ایک بہادر آدمی ہے he puts out fires وہ آگ بجھاتا ہے نمبر تھری پر آئیے a thief is a bad person چور ایک برا شخص ہے وہ چیزیں چوراتا ہے نمبر فور پر آئیے ایک بیوکوف شخص ہے وہ بیوکوف کام کرتا ہے اب آنسر دیکھئے یہ نکالی ہے پیج جس کے اوپر میں نے آپ کو مننگ لکھ کر دیئے ہوئے ہیں وہ آپ نے مننگ لازمی لکھنے ہیں اچھے سے بیٹا دیکھئے لازمی آپ نے مننگ لکھنے ہیں دیکھئے چلیے اب یہ آنسر these questions are do you live in کراچی ہم کراچی میں نہیں رہتے no i do not full stop do you sing songs at school سکول میں ہم گانے نہیں کہتے no i do not do you learn at school do you learn english at school سکول میں ہم انگلیش پڑھتے ہیں yes i do does your teacher wear a hat no she does not do the girls play football in the playground no they do not six do the boys play football in the playground yes they do girls کے ساتھ note لگائیں گے آپ یہ دیکھئے اوکے نیچے آپ ڈیٹ پٹ کیجئے یہ آپ کا ایٹھ جون کا کام ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ